ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے اور گھر والوں کی طرف سے ایک بکری خوربانی کر دیتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترمیزی کی روایت ہے مطلب یہ حدیث سے کیا عمل ہوا سب گھر والوں کے تعلق سے یعنی سوال کیا آتا ہے کہ گھر والوں کے طرف سے ہمارے گھر میں امی ہے ابو ہے اور کیا ہے بہنیں ہیں بھائی ہیں سب ایک جگہ رہے رہے تو کیا سب لوگوں کے لئے الگ الگ کرنا بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امی کے نام پر ایک جانور ابو کے لئے ایک جانور بہنوں کے لئے ایک جانور یہ ان کا حصہ ہے اور ایسا سنچ کے ایک بڑا جانور خریدیں گے اب گھر میں سات افراد ہے تو سات آدمیوں کے لئے ایک گائے میں سات حصے چلو سب کے نام کے خوربانی ہو گئی ہے بہت سارے لوگ چھوٹا جانور خرید کے نہیں بھے ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے اس لیے ایک ہی جانور خریدے یہ امی کے نام سے آج خربانی دے دیئے اگلے سال ابو کے نام سے خربانی دے دیئے نہیں ایسا نہیں بھائی تمام گھر والوں کے طرف سے ایک جانور کافی ہے یہاں پر ابو ایوب انصری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں ترمیزی کے روایت ہے سب کے لیے الگ الگ نہیں اگر سب لوگ ایک ہی جگہ رہتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اگر چار بھائی بھی ہے ایک گھر میں رہتے ہیں ایک ہی جگہ پکوان ہوتا ہے سب لوگ ایک جگہ ایک ہی چولے میں بنا کے کھاتے ہیں الگ الگ نہیں ہوئے ابھی تک حصے پراپارٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں بانٹ لیے الگ نہیں ہوئے تو سب گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کافی ہے تو بہرحال ایک آدمی یہ صحیح بخاری کے ایک اور روایت اللہ کی رسول صلی اللہ ایک آدمی کئی جانور خربانی دے سکتا کیا پہلے یہ سوال لے لیجئے یعنی اگر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر ایک گھر کے لیے ایک جانور کافی ہے لیکن اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ جانور زبا کرنا چاہے زیادہ جانور خربانی دینا چاہے تو دے سکتا کیا ہاں بالکل دے سکتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خربانی دیتے دو بکریوں کا دیتے تھے انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں بھی دو بکریوں کا خربانی دیتا ہوں صحیح بخاری کی یہ روایت تو تمام گھر والوں کے لیے ایک بکری بھی کافی ہے لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ آئے طاقت زیادہ دے سکتا تو ایک سے زیادہ بھی جانوروں کو خرید کے دے سکتا ہے خربانی ٹھیک ہے پھر اسی طرح مہیت کی طرف سے خربانی دے سکتے کیا نہیں دے سکتے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال مرے ہوئے لوگوں کے تعلق سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ نہیں بھی ہمارے امی کا انتقال ہوا ہمارے دادی کا انتقال ہوا دادا کا ہوا کہ ہم ان کے نام سے خربانی دے سکتے کیا نہیں دے سکتے میرے بھائی مرے ہوئے لوگوں کے نام سے خربانی نہیں دے سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرے چاچا کے نام سے خربانی ہے یا پھر یہ میری بیوی جو انتخال ہو گئی خدیز رضی اللہ تعالیٰ اس کے نام سے آج میں خربانی دے رہا ہوں اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جن کا انتخال ہوا ان کا نام لے کر یا ان کے لیے یا جو بھی آج ہم سمجھتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کے نام پر ہم دے رہے ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا اور صحابہ نے بھی ایسا کبھی مرے ہوئے لوگوں کے نام پر خربانی نہیں دی تو ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ہم میت کی طرف سے خربانی دیں ایسا نہیں دینا چاہیے